نمسکار دوستو آج بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ دوسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن کھیلا جا رہا ہے اور آج بلے بازوں کے بعد بھارتی ایک ان بازوں نے بھی نیوزیلینڈ کی دھجیاں اڑا دی یہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائلائٹس بھی بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی محمد سراج کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو بھارت نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے آن تک چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکیس رن بنا لیے تھے مہنگ اگروال اور دیمان سہا ناباد کھیل رہے تھے اس کے بعد آج دوسرے دن اگروال اور سہا ٹیم کی پاری کو آگے بڑھانے کے لیے کریس پر اترے لیکن بھارت کی شروعات خراب رہی دن کا دوسرا اوور کرنے آئے اجاز پٹیل نے بھارت کو دو گیندوں میں دو جھٹکے دے دیئے انہوں نے پہلے سہا کو ال بی ڈبلو آؤٹ کیا سہا نے باسٹ گیندوں میں ستائیس رن بنائے وہیں اس کے بعد اگلی ہی گیند پر آر اشوین گولڈن ڈک پر آؤٹ ہو گئے اشوین اپنا کھاتا بھی نہیں کھل پائے اور بولڈ ہو گئے حالانکہ دوستو یہاں سے مہنگ اگروال نے اکشر پٹیل کے ساتھ ٹیم کو سبالا مہنگ اور اکشر کی ساجداری پر اب کافی زیادہ کچھ نربھر کر رہا تھا اجاز پٹیل کو مہنگ اگروال اور اکشر پٹیل بے حدی سمجھداری کے ساتھ کھیل رہے تھے لنچ تک دونوں نے ساتھویں وکیٹ کے لیے ایک سٹھ رنوں کی ساجداری نبھالی تھی مہنگ اگروال اکشر اور اکشر پٹیل 32 رن بنا کر ناباد تھے لنچ کے بعد چوکہ لگا کر مہنگ اگروال نے اپنے 1.500 رن پورے کر لیے حالانکہ اس کی اگلی ہی گیند پر وہ بھی اجاز پٹیل کا شکار بن گئے پٹیل کی گین مہنگ کے بلے کے کنارے پر لگی اور بلنڈل نے کیچ لپک لیا 311 گیندوں میں 1.500 رن بنا کر مہنگ آؤٹ ہو گئے اپنی اسپاری میں مہنگ نے 17 چوکے اور 4 چکے لگائے حالانکہ اس کے بعد بھی اکشر پٹیل نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی اور اپنا پہلا ٹیسٹ اچھرک پورا کیا 113 گیندوں میں انہوں نے 50 رن پورے کیے جس میں 5 چوکے اور 1 چکہ شامل تھا حالانکہ ایک سو آٹھویں اوور کی پانچویں گین پر اکشر پٹیل لبی ڈبلو آؤٹ ہو گئے 128 گیندوں میں 52 رن بنا کر اکشر پٹیل پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد 110وں اوور لے کر آئے اجاز پٹیل اور اپنا نوہ وکیٹ حاصل کر لیا اوور کی دوسری گین پر اجاز پٹیل نے جیند یادف کو آؤٹ کیا پھر اسی اوور میں اجاز پٹیل نے محمد سراج کو آؤٹ کر کے پاری کے سب ہی دس وکیٹ اپنے نام کر لیے نیوزیلینڈ کے بائیں ہاتھ کے سپینر اجاز پٹیل نے اتحاس رچتے ہوئے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں بھارت کو پہلی پاری میں 325 رنوں پر روک دیا اجاز نے بھارت کے سب ہی دس وکیٹ اپنے نام کیے وہ ایسا کرنے والے دنیا کے صرف تیسرے گین باز ہیں دوستو اس کے بعد گین بازی کرنے اتری بھارتیے ٹیم کی طرف سے محمد سراج نے تو کمالی کر دیا محمد سراج چوتھا اوور لے کر آئے اور نیوزیلینڈ کو دو جھٹکے دے دیئے اوور کی پہلی گین پر انہوں نے ویل ینگ کو آؤٹ کیا ینگ کے بلے کے کنارے پر گین لگی اور کولی کو کیچ دے بیٹھے نو گین دوں میں چار رن بنا کر وہ واپس لوٹے اس کے بعد آخری گین پر سراج نے کپتان لیتھم کو بھی پویلین لوٹا دیا سراج کی گین پر لیتھم ڈیپ میڈ ویکٹ پر شریعہ سیئر کو کیچ تھما بیٹھے دوستو اس کے بعد محمد سراج چھٹا اوور لے کر آئے اور اوور کی پہلی گین انہوں نے روس ٹیلر کو آؤٹ کر کے بھارت کو تیسری سفلتہ دلائی سراج نے ٹیلر کو ایک زبردست گین پر کلین بول کر دیا اس طرح سترہ سترہ رنوں کے سکور پر ہی نیوزیلینڈ کے تین ویکٹ گر گئے تھے محمد سراج اب ہیٹرک پر تھے اور ہیٹرک گین پر بھی بلے باز بیٹھ ہو گئے اور ٹیم انڈیا نے زوردار اپیل کی حالانکہ امپائر نے نوٹ آؤٹ دے دیا محمد سراج آج زبردست گین بازی کر رہے تھے اور اکیلے ہی تین ویکٹ چٹکا چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو نیوزیلینڈ کے بلے باز انہیں کھیلی نہیں پا رہے تھے دوستو محمد سراج کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اس کے بعد کپتان ویرات پولی نے اکشر پٹیل کو گین بازی پر لگایا اور پٹیل نے بھی کمال کر دیا نووے اوور کی پہلی ہی گین پر اکشر پٹیل نے ڈیرل میچل کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر بھارت کو چوتھی سفلتہ دلائی اس طرح دس اوور کے اندر ہی مادر 27 کے سکور پر نیوزیلینڈ کے چار ویکٹ گر گئے تو دوستو آپ ٹیم انڈیا کے آج کے اس پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیواد